ہائی فرینز میرا نام ہے موسین فرینز آج میں آپ کو یہ سکھاؤں گا کہ کیسے آپ بغیر یویس بی اور ڈی ویڈی بھی گرہ کے ونڈو انسٹال کر سکتے ہیں تو فرینز اس کے لئے ہمیں تین چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے نمبر ون ہمارے پاس ایک ہارڈ ڈرائیو ہونی چاہیے جس کی سپیس کم از کم فورج بھی ہونا لازمی ہے اور نمبر ٹو جو ہم نے ونڈو انسٹال کرنی ہے وہ ہمارے پاس ونڈو ہونی چاہیے وہ آپ انٹرنیٹ سے ڈونڈ کر سکتے ہیں اور نمبر تھری ہمیں ایک ایزی بی سی ڈی سافٹ ویر چاہیے یہ جو میں نے ڈونڈ کیا ہوا ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں گا کہ آپ نے کیسے ڈونڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو چلیے سب سے پہلے ہم ایک نیو ہارڈ ڈرائیو کرتے ہیں تو اس کے لئے میں اپنے کمپیوٹر کے شارٹ کٹ پر رائٹ کلک کرتا ہوں پھر آپ نے مینج میں جانا ہے اور یہاں سے آپ نے ڈسک مینجمنٹ میں جانا ہے اور یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک ایف ڈرائیو ہے اس میں سے میں کچھ ڈیٹا لیتا ہوں اس پہ آپ رائٹ کلک کریں شرنک والیوم میں جائیں اور یہ دیکھیں یہ اوپر بتا رہا ہے ٹوٹل سائز اور یہ یہاں ہم انٹر دا اماؤنٹ آف سپیس یہاں ہم انٹر کریں گے تو میں نے آپ کو بتایا تھا ہے کم از کم فور جی بھی آپ نے انٹر کرنی ہے تو میں تو میں یہاں فور تھاؤزنٹ فائیو ہنڈرڈ کر دیتا ہوں پھر آپ نے شرنک کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہ انالوکیٹڈ ہوگی ہے تو آپ نے اس پہ رائٹ کلک کرنا ہے نیو سیمپل والیوم پہ جائیں پھر آپ نے نیکسٹ کرنا ہے نیکسٹ کر دیں اور یہاں سے آپ اپنی ڈرائیو کا کوئی بھی نیم رکھ سکتے ہیں تو میں ای رکھ دیتا ہوں پھر نیکسٹ کر دیں اور یہ نیو والیوم جہاں لکھا آرہا ہے تو یہاں آپ کوئی بھی نیم لکھ سکتے ہیں تو میں یہاں لکھ دیتا ہوں ونڈوز ایٹ پوائنٹ ون ٹھیک ہے اب میں نیکسٹ کرتا ہوں پھر آپ نے فنش کر دینا ہے اور یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک نیو ہارڈ ڈرائیو کریئٹ ہوگی ہے ٹھیک ہے تو فرنز یہ ہم نے نیو ہارڈ ڈرائیو کریئٹ کر لی ہے تو اب ہمیں ایک ونڈو کی ضرورت پڑے گی تو یہ میں نے انٹرنیٹ سے ایک ڈونڈ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو سیلیٹ کرتا ہوں تو اب میں نے اس کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے جو میں نے نیو ہارڈ ڈرائیو کریئٹ کی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو فرنز یہ تھوڑا سا ٹائم لے گی تب تک کے لیے میں ویڈیو کو سٹاپ کر لیتا ہوں جی تو فرنز یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو چلیے اب ہم اس سافٹوئر کو ڈونڈ کرتے ہیں ایزی بی سی ڈی جو میں نے آپ کو بتایا تھا تو فرنز اس سافٹوئر کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے تو جیسے ہی فرنز آپ اس لنک پہ کلک کریں گے تو اس طرح کی ایک ویب سیٹ اوپن ہو جائے گی تو یہاں سے آپ ایزی ڈونڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈونڈ کرنے کے بعد آپ اس کو انسٹال کر لیں جب انسٹال ہو جائے گا پھر آپ کو یہ اس طرح کا دکھے گا ٹھیک ہے تو میں اس پہ ڈبل کلک کرتا ہوں جی تو فرنز اب آپ نے یہاں جانا ہے ایڈ نیو انٹری پہ ٹھیک ہے پھر آپ نے یہاں جانا ہے اور بعد میں آپ نے یہاں کلک کر کے جہاں آپ کی ونڈو پر ہی ہوئی ہے آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے پھر سورسز میں جائیں یہ دیکھیں یہاں اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے یہ لکھا ہے boot.wim ٹھیک ہے اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے تو فرنز یہاں آپ کوئی بھی نیم لکھ سکتے ہیں تو میں لکھ دیتا ہوں انسٹال ونڈوز 8.1 ٹھیک ہے تو بعد میں آپ نے یہاں ایڈ انٹری کرنی ہے یہ دیکھیں ہماری ایڈ انٹری ہوگی ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے آپ نے یہاں پہ جانا ہے یہ دیکھیں یہ ہماری انٹری ہوگی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ اس کو ڈلیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اس پہ کلک کریں یہاں آپ ڈلیٹ کر سکتے ہیں تو رینیم کرنے کے لیے آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو فرنز اب ہمارا کام کمپلیٹ ہو گیا ہے آپ کے یہ ڈرائیو مکمل بوٹیبل ہوگی ہے جب آپ اپنے کمپیوٹر کو ریسٹار کریں گے تو آپ ازلی ونڈو انسٹال کر سکتے ہیں تو میں اپنے کمپیوٹر کو ریسٹار کرتا ہوں تو فرنز جب آپ اپنے کمپیوٹر کو ریسٹار کریں گے تو یہ ایسی اپشن آپ کے سامنے آئے گی تو یہ جو ونڈو سیون لکھا ہوا ہے یہ ہماری جو ونڈو چلی رہی ہے وہ ہے اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ ایسا انٹر کر دیں تو اگر آپ نے نیو انسٹال کرنی ہے تو یہ جو ہم نے نیچے بنائی ہے تو ڈاؤن ایرو کی مدد سے آپ نیچے آئیں پھر انٹر کریں گے تو یہ ونڈو انسٹال ہونا شروع ہو جائے گا تو فرنز اس طرح سے آپ بغیر یو ایس بی اور ڈی ویڈی سی ڈی بھی گرہ کے ونڈو کو انسٹال کر سکتے ہیں آپ ایسی بھی سی ڈی میں ایک سے زیادہ انٹری بھی کروا سکتے ہیں تو آپ کے کوئی بھی ونڈو ہو آپ نے بلکل اس طرح سے اپنے ہارڈ ڈرائیو کا بوٹ اپل بنانا ہوتا ہے اور بعد میں انٹری کروا لیں تو ایسے آپ کے کوئی بھی ونڈو ہو آپ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں تو فرنز اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں تھانکس فر وچنگ